جنپد میں بارش کی وجہ سے ندیوں کا جلستر بڑھ رہا ہے جس کے سمبت میں زلہ عبدہ بششہ گھتنگوپتہ نے بتایا کہ جنپد میں ہو رہی ورشہ کی وجہ سے ندیوں کا جلستر کافی بڑھ رہا ہے لیکن نیپال میں ابھی ورشہ کم ہو رہی ہے اس لئے سمبھاؤنا وقت کی جا رہی ہے کہ جو ندیاں ہیں اس میں جلستر ابھی بڑھے گا انہوں نے کہا کہ اس سمیں گنگا ندی میں پانی زیادہ ہے جس کی وجہ سے سریو ندی میں دھیری دھیرے پانی آئے گا جس کی وجہ سے ندیوں کا جلستر بڑھا ہوا ہے لیکن رابطی ندی ابھی وارننگ لیبل کے نیچے ہے لیکن سمبھاؤنا وقت کی جا رہی ہے کہ دیر شام تک وارننگ لیبل کو پار کر جائے گی جس کو دیکھتے ہوئے سبھی بڑھ چوکیوں کو الڈ کر رکھا ہے اور سبھی ادھیکاری اپنے اپنے چھیتر میں لگاتار بنہوشی رہ کر نگرانی کر رہے ہیں اس سمبھاؤنا وقت کی جا رہی ہے دیکھیں ندیوں کا جلستر بڑھے گا اور ابھی بڑھنے کا ٹرینڈ جاری بھی رہے گا کیونکہ اپر کیچمنٹ ایریاں میں لگاتار جو ورشاہ ہو رہی ہے اس کے قارن ندیوں کا جلستر بڑھ رہا ہے ایک گھٹ سائن کے بل یہ ہے کہ نیپال چھیتر میں ایک برشاہ اتنی نہیں ہو رہی ہے اس لئے یہ سمبھاؤیت ہے کہ جو ندیاں ابھی بڑھ رہی ہیں ابھی تین چار دنوں تک اس میں بڑھاو درجہ جائے گا لیکن پھر اس کے لئے گھٹاؤ بھی ہوگا کیونکہ ابھی بیسکلی جو گنگا ندی ہے گنگا ندی میں اس سمیں بارکستیتی ہے وہاں پانی زیادہ ہے تو جائز ہی بات ہے کہ کنگا ندی کے بڑھنے سے جو ہمارا سریو جی کا جو پارٹ ہے وہ بہت دھیرے دھیرے وہاں سے جل نکاسی ہوگی اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس طرف جو ہے ندیوں کا جلستر بڑھا ہوا ہے اور ابھی رابتی میں بھی جو ہے بھی وارننگ لیول کے نیشے ہیں لیکن یہ سمبھاؤیت ہے کہ آج شام تک یا کل زبا تک وہ وارننگ لیول کو پروز کر جائے سمہا ہو سکتا ہے ڈینجر لیول تک بھی جائے لیکن اس کو دیتے ہوئے پوری س سترتہ بڑھتی جاری ہے سبھی بار چوکیوں کو کریاشیل کر دیا گیا ہے ڈیم سر دوارہ سمجھنید بیبھاغوں کو دشان نردیش دیئے گئے ہیں اور سبھی دپارٹمنٹس الٹ ہیں اور لگاتار ہم لوگ ندیوں کو اور ہو رہی ورشاہ کو مانیٹر کر رہے ہیں راپٹی بھی بڑھ رہی ہے روہین ابھی ستھر ہے اور اس میں ابھی راپٹی کیشمنٹ ایریا میں باریش ہے اور اوپر پورے سرابستی بلرام بھنگا اور ان سب چیتروں میں کافی زیادہ باریش ہوئی ہے تو انس کی وجہ سے راپٹی میں جلستر میں بردی ہوئی ہے